اسلام علیکم ویلکم ٹو آسک اینڈ حاضر چینل آئی ایم رازن اکوی آج جس ٹاپک کو میں ڈسکس کروں گا وہ ہے پوسٹنگ لیجر اور اس ٹاپک سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر کیا پڑھا پریویس لیکچر کے اندر جس ٹاپک کو میں نے ڈسکس کیا وہ تھا لیجر تھیوری اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آئیے چلتے ہیں پوسٹنگ لیجر کی طرف لیجر تین طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے نمبر ون اسکیلیٹن یا ٹی شیپ فارم نمبر ٹو اسٹینڈر فارم اور نمبر تری سیلف بیلنسنگ فارم آج ہم دیکھیں گے کہ ٹی شیپ کے اندر کس طرح سے انٹری ریکارڈ کی جاتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیجر کے اندر جتنی بھی انٹریز ریکارڈ ہوتی ہیں یا جتنے بھی ہیڈز بنتے ہیں وہ تمام انٹریز جنرل جنرل کے ترور ریکارڈ ہوتی ہیں یعنی پہلے ہم جنرل جنرل مینٹین کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی کے ذریعے سے ہم لیجر کو مینٹین کرتے ہیں تو ادھر میں نے جنرل جنرل انٹریز لی ہیں جس کے ترور ہم لیجر کو مینٹین کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کیش کے ہیڈ کو اٹھاتے ہیں اور اس کا لیجر مینٹین کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم ٹی شیپ فارم کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے ایک ٹی شیپ بنایا سب سے اوپر کیش لکھا اور اب ہم جنرل جنرل کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیش کی جو ٹرانزیکشنز ڈیبٹ سائٹ کے اوپر ہیں اس کو ہم ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ کر دیں گے اور جو انٹریز کریڈ سائٹ کے اوپر ہیں ان انٹریز کو ہم کریڈ سائٹ کے اوپر ریکارڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے کیش کی ٹرانزیکشن ہے ون لیک روپیز ڈیبٹ سائٹ کے اوپر وہ ہم نے ڈیبٹ سائٹ کے اوپر ریکارڈ کر دی اور اس کے بعد کریڈ سائٹ کے اوپر ٹوینٹی تھاؤزن روپیز تو ہم نے ٹوینٹی تھاؤزن روپیز کریڈ سائٹ کے اوپر منشن کر دی ہے اور جب ہم نیچے کی طرف آتے ہیں تو کیش 10,000 روپیز ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر جرنل جرنل کے اندر منشن ہے ایز ایز ہم لیجر کے اندر بھی ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر 10,000 روپیز منشن کرتے ہیں جب کیش کی تمام ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں یعنی 1 لیک روپیز پلس 10,000 روپیز is equal to 1 لیک 10,000 روپیز اور اسی طرح سے ڈیبیٹ سائٹ کو بھی بیلنس کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لیجر کے اندر ایک رول ہے اور وہ رول یہ ہے کہ ہم ڈیبیٹ اور کریٹ سائٹ کے بیلنس کو equal کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پریویس لیکچر میں بھی بتایا کہ جب بھی ہم جرنل جرنل انٹریز یا لیجر یا بھی ٹرائل بیلنس کریں گے تو ڈیبیٹ اور کریٹ سائٹ equal ہونا چاہیے تو اس کو equal کرنے کے لیے یہاں پہ کیش 1 لیک 10,000 روپیز میں سے کریٹ سائٹ 20,000 ہے اس کو لیس کر دیں تو آپ کے پاس بیلنس آ جائے گا 90,000 وہ آپ کریٹ سائٹ کے اوپر 90,000 منشن کر دیں اور اس کے سامنے لکھیں بیلنس ڈی ایف یہ بیلنس ڈیبیٹ سائٹ کی طرف سے فارورڈ کیا گیا ہے اور آخر میں بیلنس کر دیں یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو ڈیفرنس ہے یعنی 90,000 روپیز جو ہم نے منشن کیا ہے یہی اماؤنٹ ٹرائل بیلنس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ جب بھی لیجر کے اندر جو بھی ڈیفرنس بیلنس آئے گا وہی بیلنس ٹرائل بیلنس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا یہ بات آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب ہم ٹرائل بیلنس منٹین کریں گے تو یہ تھا کیش کا لیجر جو ہم نے منٹین کر لیا اس کے بعد جب ہم جنرل جنرل کی طرف دیکھتے ہیں تو کیش کے نیچے کیپٹل لکھائے آئیے کیپٹل کے لیجر کو منٹین کر جس طرح سے ہم نے کیش کا لیجر بنایا اسی طرح سے کیپٹل یعنی ٹاپ کے اوپر ہم نے لکھا کیپٹل اور کیپٹل کریڈ سائٹ کے اوپر ہے تو ہم نے کریڈ سائٹ کے اوپر ون لیک روپیز منشن کر دی ہے جبکہ ڈیبٹ سائٹ کے اوپر کوئی انٹری ریکارڈ نہیں ہے تو ہم نے بیلنس کے لیے ڈیبٹ سائٹ کے اوپر ون لیک روپیز لکھے اور دونوں سائٹ کو بیلنس کر دیا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ایسیٹس اور ایکسپنسز کے لیجرز بنائیں تو سب سے پہلے ڈیبٹ سائٹ کا بیلنس آپ پلس کریں جبکہ کیپٹل، ریوینیو اور لائیبلیٹی کے اندر کریڈٹ سائٹ کا بیلنس زیادہ آئے گا تو آئیے چلتے ہیں نیکس لیجر کی طرف جنرل جنرل کے اندر جب ہم نے دیکھا جنرل جنرل کے اندر سب سے پہلے کیش جس کا ہم لیجر بنا چکے ہیں اس کے بعد کیپٹل اس کا بھی لیجر ہم بنا چکے ہیں اور اب پرچیزز تو آئیے پرچیزز کا لیجر بناتے ہیں پرچیزز ڈیبٹ سائٹ کے اوپر ٹونٹی تھاؤزنڈ روپیز تو ہم نے سب سے ٹاپ پہ پرچیز لکھا اور ڈیبٹ سائٹ کے اوپر ٹونٹی تھاؤزنڈ روپیز منشن کر دیا اور پورے لیجر میں دیکھا کہ ایک ہی بار ہم نے پرچیزز کی ہیں تو ہم نے کریڈٹ سائٹ کے اوپر بھی بیلنس کے لیے ٹونٹی تھاؤزنڈ لکھا اور دونوں سائٹ کو بیلنس کر دیا آئیے چلتے ہیں نیکس لیجر بناتے ہیں ہم نے کیش کا لیجر بنایا کیپیٹل کا پرچیزز کا اس کے بعد کیش کی انٹری آ رہی ہے پھر کیش کی انٹری آ رہی ہے اور اس کے بعد سیلز کی انٹری آ رہی ہے تو ہم سیلز کا لیجر منشن کریں گے ٹاپ کے اوپر ہم نے لکھا سیلز اور سیلز کریڈ سائٹ کے اوپر ٹین تھاؤزنڈ روپیز کریڈ سائٹ کے اوپر منشن کر دیئے جب ہم نے اس سے نیچے دیکھا تو ہم نے سیلز ایک بار پھر کی ہوئی ہے جو کہ 5,000 روپیز ہے وہ بھی ہم نے کریڈٹ سائٹ کے اوپر 5,000 روپیز منشن کر دیا اور اس کو پلس کر کے نیچے 15,000 روپیز لکھا جبکہ ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر ہمارے پاس کوئی بیلنس نہیں تھا تو ہم نے بیلنس کرنے کے لیے ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر 15,000 منشن کر دیا یہاں پہ پھر میں ایک بات ریپیٹ کروں گا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی کہ جب بھی ایسیٹس اور ایکسپنسز ہم ریکارڈ کریں گے یا اس کا لیجر تو پہلے ڈیبیٹ سائٹ کا بیلنس پلس کریں گے کیونکہ ڈیبیٹ سائٹ کا بیلنس ایسیٹس اور ایکسپنسز کے اندر زیادہ آئے گا جبکہ ریوینیو لائبلیٹی اور کیپٹل میں جب بھی ہم لیجر بنائیں گے تو کریٹ سائٹ کا بیلنس پہلے پلس کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریوینیو یعنی سیلز ریوینیو کے اندر آتا ہے تو ہم نے پہلے کریٹ سائٹ کا بیلنس پلس کیا اور اس کے بعد 15,000 روپیز لکھا اور ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر 15,000 روپیز لکھ کر ہم نے اس کو بیلنس کر دیا آئیے نیکس لیجر کی طرف چلتے ہیں نیکس لیجر ہے سیلز کے نیچے اکاؤنٹ ریسیوی بل اکاؤنٹ ریسیوی بل ہم نے ٹاپ کے اوپر لکھا ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر ہے ہم نے ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر 5000 روپیز لکھے اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے کریٹ سائٹ کے اوپر 5000 روپیز لکھے اور نیچے دونوں کے اماؤنٹ کو بیلنس کر دیا ڈیبیٹ سائٹ 5000 اور کریٹ سائٹ 5000 اس کے بعد ہم نیکس لیجر بناتے ہیں جو ہے رینٹ ایکسپنسز رینٹ بھی ہم نے ایک ہی دفعہ دیا ہے جو کہ ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر آیا ہے سپنسز جب بھی انکریز ہوتے ہیں تو ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر آتے ہیں ہم نے لکھا 6000 روپیز ڈیبیٹ سائٹ کے اوپر جنرل جنرل سے دیکھ کر اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے کریٹ سائٹ کے اوپر ہم نے لکھا 6000 روپیز اور نیچے ڈیبیٹ اور کریٹ سائٹ کو ایکول کر دیا آئیے چلتے ہیں نیکسٹ اور لاسٹ لیجر کی طرف جو کہ ہے بینک سکس تاؤزن روپیز جنرل جنرل کے اندر ڈیبٹ کے اندر آ رہے ہیں یہی ہم ٹرانسفر کریں گے لیجر کے اندر سکس تاؤزن روپیز ڈیبٹ سائٹ کے اوپر ہم نے منشن کیے اور اس کو بیلنس کر دیا کریڈٹ سائٹ کے اوپر بیلنس ڈی ایف لکھ کر یعنی سکس تاؤزن روپیز اور نیچے ڈیبٹ اور نیچے ڈیبٹ سائٹ کو ایکول کر دیا ہم نے یہ جنرل جنرل کے تھرو تمام ٹرانسکشنز لیجر کے اندر ٹرانسفر کر دی یہ تھا ٹی شیپ لیجر بنانے کا طریقہ ہاپفولی آپ کی کچھ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اس لیکچر کو آپ تین سے چار بار جواب دیکھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا کیونکہ لیجر کے اندر بہت ساری کنفیشنز ہوتی ہیں جب تک آپ تین یا چار یا پانچ بار لیجر نہیں بنا لیتے جب تک آپ کی کنفیشنز دور نہیں ہوتی اگر کوئی بھی پرابلم آپ کو ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں مینشن کریں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں شکریہ